اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم اللہ تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انعیت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا علی اللہ کی دعون سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا الحمدللہ توحید سیریز کی 34 لیکچر کوشش کی حقیقت اللہ ہی مالک ہے ہم اب قرآن سے سمجھتے ہیں سور اللہ علیہ آیت نمبر 1 and 2, 3 and 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما قلق الدکرال والانثا ان سعیکم لشتا اردو ترجمہ خسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور خسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور خسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مدہ کو پیدا کیا کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے اللہ صلی اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ صلی اللہ نے خسم کھائی دن کی اور رات کی رات جب وہ چھا جائے دن جب وہ روشن ہو جائے اور نر و مدہ کو پیدا کیا یعنی میل اینڈ فی میل کو پیدا کیا بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے اب دیکھیں کوشش کیا ہے کوشش ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کوشش دین کے لیے کرنا ہے ہم کیسے کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے جیسے کہ اب ہمیں پاس ہونا ہے ایکزام میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کلاسس لیتے ہیں سکول جاتے ہیں اور ٹیوشن اٹین کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے اب تو ہمیں کیا کرنا ہے دین کے لیے بھی کوشش کرنا ہے دین کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کوئی بھی چیز ایسے نہیں آئے گی کوشش کریں گے تو ہی ہم کر سکتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں تو ہمیں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے ہمیں کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے ایک واقعہ رکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صحابی رسول ہیں آپ کی کوشش تھی آپ کوشش کر رہے تھے آپ کیا تھے ایک مجوزی کے بیٹے تھے آپ کی والد مشرک تھے مگر آپ کو حق کی تلاش تھی اور آپ کوشش میں لگے تھے آپ راہب کے پاس گئے اہل کتاب کے پاس گئے ان کے خدمت کی تعلیم حاصل کریں جب وہ راہب کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے بولا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے میری خدمت کی اور میرے پاس جتنا بھی تھا میرے تمہیں دے دیا دوسرے راہب کے پاس جو میرا نام لینا وہ تمہیں رکھ لیں گے اور سلام پیش کرنا تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کوشش میں لگے ہیں اس کے بعد پھر آپ وہ ان کے پاس گئے اور سلام کیا تو انہوں نے آپ کو رکھ لیا اس کے بعد وہ راہب نے بھی آپ کو تعلیم دی ان کے انتقال کا وقت آ گیا پھر انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو دے دیا آپ نے میری اچھی قدمت کی اور انہوں نے یہ کہا اب روح زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں آپ نے کہا کہ یسرب کے لئے چلے جاؤں تو یہ راہب کا انتقال ہو گیا پھر حضرت سلمان فارسی رضو اللہ تعالیٰ عنہ یسرب کے لئے خافلے میں شامل ہو گئے خافلے والوں نے آپ کو غلام بنا لیا مگر آپ کو مدینے میں بیچا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کر مدینے آگئے تو آپ کو پتا چل گیا اور آپ نے راہب سے پوچھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے پہچاروں گا تو راہب نے تین علامتیں بتائی تھی پہلی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے حدیعہ کبھی رد نہیں کرتے اور آپ کی پشت پر مہر نبوت کا نشان ہے پھر آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خجور لیے اپنی نیت کی صدقہ کے خجور اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگہ میں آئے اور دیئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا منع فرما دیا تھوڑے دن کے بعد پھر آپ نے خجور جمع کر اور پھر حدیعہ کے نیت سے خجور لے کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا پھر ایک دن آپ باغ میں خجور توڑ رہے تھے کام میں مصروف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باغ میں تشریف لے کر آئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑی ہوئی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو تیسری علامت جو راہب نے بتائی تھی وہ دیکھو پھر آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام پہ آگئے آپ نے اسلام لالیا تو ہمیں کوشش کرنا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کوشش کی ہمیں یہ سمجھنا ہے آگے بات کو خران سے بڑھاتے ہیں سورہ کیبوت آیت نمبر سکسٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا وان اللہ لماع المحسنین اور جو لوگ ہماری راہ میں مشخطیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشخط ہے آگے ہم بات کو خران سے بڑھائیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نائنٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرت وسع لها سعیہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَسَ عَيُّهُمْ مَشْكُورًا اردو ترجمہ جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لئے جیسی کچھ کوشش کرنے چاہے وہیسی کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے لئے ہمیشہ کی کامیابی ہے اور ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوشش کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جو امانت ادا نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا تو ہمیں کیا کرنا ہے امانت ادا کرنا ہے ہمیں کلیمے کو سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلیمے کو سمجھنا ہے جب ہم کلیمے کو سمجھیں گے تو ہمارا قلب روشن ہوگا تو ہمارے دل میں ایمان کی روشنی آئی تو اللہ تعالی ہی ہمارا حاجت روا ہے اللہ تعالی ہی ہمارا مالک ہے اللہ تعالی رب ہے رب کے معنی کیا ہے پرورش کرنا شے ناخذ کو علا ترتیب پرورش کرنا یہ رب کے معنی بتایا جاتا ہے تو میں اسی سے اپنے باتوں ختم کرتی ہوں دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گے عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرما اور دونوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما اسے خبل فرما لیں جو بھی اس میں گلتی ہو گئی اسے معاف فرما دیں واسطہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم برحمتک یا رحمہ رحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ